اسلام علیکم ویلکم ٹو راکی پکیچن آج آپ کے ساتھ مزیدار دیسی بریانی کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں پیٹ پر آپ اس بریانی کو جو ہے وہ بنائیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے دیسی سٹائل میں آج ہم آپ کو بریانی جو ہے وہ بنانا سکھائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اسے ہم نے باری کار دیا ہے اور آدھا کپ ہم نے جو ہے وہ آئل لیا ہے اسے ہم نے جو ہے وہ پیاز کو سب سے پہلے ہم نے اس میں آئل میں جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر لینا ہے جب اس کا کلر فرقصہ سنہری ہو جائے تو ہم اس میں چکن ڈال دیں گے تو چکن یہاں پر ہم نے ہاف کےچی لیا ہے اسے بھی ہم نے جو ہے وہ پیاز کے ساتھ تھی اس کا کلر چینج ہونے تک بھون لینا ہے اب اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون شامل کر دیا ہے تو دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے جب جو ہے چکن اور پیاز اچھے سے جو ہے وہ بھون جائیں تو اس میں ہم دو میڈیم سائز کے ٹیماتر جو ہے وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ املی جو ہے وہ لی ہے 1 table spoon وہ ڈال دیں گے ہم اس میں گھر کے مسالے جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں 1 table spoon ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے 1 half tea spoon ہلدی شامل کر دیں گے 1 half tea spoon ہی اس میں ہم گرم مسالہ ڈالیں گے اور 1 table spoon ہی میں اس میں لارمچ کا پوڈر ڈالا ہے تو ابھی ہم اس سے مکس کر لیں گے ثابت گرم مسالہ جو ہے وہ بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے آوو بھی 1 table spoon بھر کر اس میں شامل کر دیں گھر کے مسالوں کے ساتھ بنائیں گے بہت ہی مزیدار دیسی سٹائل جو ہے وہ ہمارا یہ پلاو جو یہ ہوم میٹ بریانی ہوتی ہے بن کر تیار ہوتی ہے اور یہ بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے پیت پر آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ مہمانوں کو آپ پیش کر سکتے ہیں آپ اس میں چاہے تو آلو بھی شامل کر سکتے ہیں آلو سے بھی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار سائز کا ٹیسٹ آتا ہے تو اگر آپ آلو نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس سے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بریانی جو ہے وہ دیسی سٹائل میں آپ ضرور بنائیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر چار گلاس جو ہے وہ پانی شامل کر دیا ہے دو گلاس یہاں پر میں نے چاہے لیے تھے انہیں دھو کر اچھے سے واش کر کے آدھا گھنٹہ میں نے بھگو کر رکھ دیا ہے میں جو بریانی ہے اسے سیلا چاول میں بنا رہی ہوں تو میں نے اسے ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ بھگو کر رکھ دیا تھا آپ اسے دوسرے چاولوں میں بھی رمناس پتی وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے چاول ڈال دی ہے اب اسے ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ پانی ہمارا جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے یہاں پر ہم تھوڑی سی ہری میچی لے لیں گے اور اسے ڈال دیں گے اوپر اور تھوڑے سے دھنیے کے پتے اور پدینے کے پتے اوپر سے ڈال دیں گے اور پھر جو ہے وہ اوپر سے ہم سوٹ کلر جو ہے وہ ڈال دیں گے تو اب اسے ہم دم لگا دیں گے دم لگانے کیلئے سب سے پہلے ہم چولے پر ایک توا رکھ لیں گے ابھی فلیم جو ہے وہ ہم نے میڈیم پہ رکھا ہے تو جب ہمارا توا جو ہے وہ گرم اچھے سی ہو جائے تو ہم نے فلیم کم کر دیا تھا تو یہاں پر دس منٹ کے بعد جو ہے ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور یہ دیسی سٹائل ہم نے بریانی بنائی ہے تو یہ بہت ہی مصدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مصدار بنتی ہے اور سب کو بہت ہی پسند بھی آتی ہے اور بہت ہی فٹا فٹسی بن کر یہ تیار ہو جاتی ہے تو چلیں اسے ڈی شورٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اسے ایک پریٹ میں جو ہے وہ نکال لیا ہے اگر آپ کو ہماری جو یہ دیسی سٹائل بریانی کی ریسپی پسند آئی ہو تو آپ نے جو ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر لینا ہے تب تک کے لیے جو ہے وہ مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں دماؤں میں مجھے یاد رکھیں تب تک کے لیے چلتی ہوں خدا حافظ